بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ویبشر المؤمنین الذین يعملون صالحات ان لهم اجرا حسنا ماكدین فيه ابدا ويؤمر الذین قالوا اتخل الله ولجا ما لهم به من علم ولا لآبائهم سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے درائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لئے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی وحشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی درائے جو کہتی ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے موز سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتی ہیں محض جھوٹ ہے فلعلك باخن نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الارض زینة لها هنبل وهم ایوهم احسن عبلا وانا جاعلون ما عليها صحیبا جوزا اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دوگے جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل پرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر فضربنا على آلامهم في الكهف سنین عددا ونبعثناهم لنعلم ایم الحزبین احصان ما لبثو امدا نحن نقص عليک نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قدنا اذا شططا هاولئے قون اتخرون من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطان بیم فمن اظلم من افترا على اللہ كذبا تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا یعنی ان کو سلائے رکھا پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے ہم اس کے سوا کسی کو معبوط سمجھ کر نہ پکاریں گے اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بےعقلی کی بات کی ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھی ہیں بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ہلا دے تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے وَإِذِ اِعْتَزَلْتُونَ وَمَا يَعْدُونَ وَإِنَّ اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَعْشُوا لَكُمْ رَبُّ طُّنِّ الرَّحْمَتِهِ يَعْشُوا لَكُمْ رَبُّ طُّنِّ الرَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئِ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّنْ فَطَارَ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْمِينِ وَإِذَا ضَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ بِي فَجُوَتِهِمْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَى وَمَنْ يُغْلِبْ فَلَنَا تَجْدَ لَهُ وَلِيًّا مُقْشِدًا اور جب تم نے ان مشرقوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے دہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کتر آ جائے اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے وَتَحْسَبُهُمْ اَيْطَابًا وَهُمْ رُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ بِرَاعِهِ بِالْوَصِيبِ لَوِنْ طَلَعْتَ عَلَيْهِمْ فَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رَعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُونَ بِثْنَا يَوْمًا أَوْمًا يَوْمًا يَوْمًا قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَيْتِكُمْ هَابِنْ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَرُمْ بِرْقِينُهَا أَزْكَاطَ عَلَيْنَا فَلْيَأْتِكُمْ بِنِسْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَقَّفْ وَلَا يُشْرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اَوْمًا يَوْمًا عَلَيْكُمْ يَعْلُمُهُمْ أَوْعِدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أَوْعِدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَا لَا تُفْلِرُوا إِلَى الْمَدَلَى اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتی ہیں اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتہ چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پی پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدد رہے انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم انہوں نے کہا کہ جتنی مدد تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خود جانتا ہے تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو وہ دیکھے کہ نفیز کھانا کونسا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے اور احتیاط سے آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے اور اس وقت تم کبھی فلا نہیں پاؤ گے وَكَذَلِكَ أَعْزَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا اِذْ يَجَلَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا رِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَكْتَخِذَنْ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ قَابِرٌ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَنْسَةٌ سَادِسٌ كَلْبُهُمْ رَجِمًا رَجِمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَانِنٌ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ حِمْجَتِهِمْ نَا يَعْلَمْ هُمْ إِلَّا قَلِيرٌ فَلَا تُمَانِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً قَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَبَادًا اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقع ہے جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتہ تھا اور بعض کہیں گے کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھوں ان کا کتہ تھا کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسدی سی بحث اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا موسیقا